دو شو بس ستارے شہروس سبزواری اور سائرہ یوسف کی طلاق کے بعد ٹی وی شو میں اکٹھے ملاقات بہت جلد ایک فلم میں دونوں ہیرو اور ہیروین کا رول کرتے نظر آئیں گے فینس کے لیے پیغام کہ مستقبل میں بھی ملتے رہیں گے مزید دونوں نے اپنی سابقے ایلیا سائرہ یوسف کے بارے میں کیا حیران کو انکشافات کیے جانی آج کی ویڈیو میں انہی کی زبانی ایک وقت تھا جب سائرہ یوسف اور شہروس سبزواری شو بس انڈسٹری کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جوڑی ہوا کرتے تھے لیکن اب تلاق کے بعد بھی یہ دونوں جب اکٹے ہوئے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اپنی پیاری سی بیٹی نورہ شہروس کے لیے اکٹے ہوتے ہیں پر ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں والدین کے لیے ایک مثال بننا چاہتے ہیں سائرہ یوسف اور شہروس سبزواری کا کہنا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا بہت ہی ٹوکسک اور زہریلا ہے سائرہ یوسف کا مزید کہنا ہے کہ جتنی انڈسٹیننگ ان کی شہروس سبزواری کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں اور ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر بھی اس سے زیادہ شیئر نہیں کرتی کیونکہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں سائرہ یوسف کا کہنا تھا کہ صرف نفرت کرنے والے ہی نہیں بلکہ پیار کرنے والے لوگ بھی نظر لگا دیتے ہیں اور وہ ایسا صرف اپنے سابقہ شوہر شہروس سبزواری کے کہنے پر کرتی ہیں سائرہ یوسف کا مزید اس بارے میں کہنا تھا کہ وہ اپنی بچوں کی تصویریں اور اچھے مومنٹس اس لیے بھی سوشل میڈیا پر نہیں لگاتی کیونکہ ان کی گھر والے بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کے سابقہ سوسر بیروس سبزواری بھی اس چیز کے خلاف تھے شہروس سبزواری نے اسی ٹی وی شوہر میں اپنے سابقہ اہلیہ سائرہ یوسف کے بارے میں بھی حیران کن انکشافات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سائرہ یوسف کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں ہمارا معاشرہ بہت ہی نیگٹیف سوچتا ہے ابھی میں سائرہ یوسف کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اسے نیگٹیف ہی لے رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہم دونوں میں طلاق ہو چکی ہے اور اب ہم ایک جوڑا نہیں لیکن کیا ہم اکٹھے مل بھی نہیں سکتے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آنے والے وقت میں بھی ملتے رہیں گے سائرہ یوسف اور شہروس سبزواری کی اپنے آنے والی فلم کے بارے میں کہنا تھا کہ ہماری آنے والی فلم میں سائرہ یوسف سے بہتر ایکٹر کوئی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سائرہ یوسف کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا لہٰذا میں سمجھتا تھا آنے والی فلم کے کردار میں سائرہ یوسف سے اچھا کوئی بھی پرفارم نہیں کر سکتا تھا مزید ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ لوگ صرف کیمرے کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پیش کیا جا رہا ہے کیمرے کے پیچھے بھی ایک زندگی ہے اور وہ ہمارے فینس اور ویورز نہیں سمجھ سکتے لہٰذا فینس کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے دوستو اس حساس معاملے پر آپ کی کیا رہا ہے مانا کہ ان کی پرسنل لائف ہے لیکن معاشرتی اور شرعی حدودوں کو یود بھی ہوتی ہیں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں